اسلام علیکم دوستو میں ہوں زیادہ مغل آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دی گارڈننگ آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جی پوٹو لاکا کے بارے میں جسے ہم گلدوپیری بھی کہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی پلانٹ کے بارے میں بات کریں گے اس کی کچھ گیر کے بارے میں اس کی کچھ پروپاگیشن کے بارے میں تو آئیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ جو سارے آپ کو پلانٹ سے اندر آ رہے ہیں سارے کے سارے پوٹو لاکا گلدوپیری کے پلانٹ سے جو کہ سیڈ گرون ہے سیڈ سے گروہ کیے گئے ہیں خود گروہ کیے ہیں ہم نے اور اس کے اندر ماشاء اللہ کافی ڈیفرنٹ فلارز بھی ہیں ڈیفرنٹ کلرز کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تو شام کا ٹائم ہے پھول آپ کو کھلے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہوں گے لیکن آپ کو کلیاں نظر آ رہی ہوں گے چھوٹی چھوٹی سی اس کے اندر تقریباً آٹھ سے دس کلر ہے ڈیفرنٹ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی کچھ کیر کے بارے میں یہ بہت ہی ایزی ٹو گروہ پلانٹ ہے اتنا ایزی ٹو گروہ پلانٹ ہے کہ اس کا نام بھی ٹیٹ بوٹی ہے اس کا مطلب یہ اس کی اگر ہم ایک ٹینی اتاریں ایک اتنی سی ٹینی اتار کے اس کو مٹی کے اوپر سیمپل ایسے پلیس بھی کر دیں تو بھی یہ اپنی روٹنگ اینڈ شوٹنگ وہیں سے سٹارٹ کر لیتی ہے اتنا ایزی ٹو گروہ پلانٹ ہے یہ اس کو کٹنگ سے بھی پروپاگیٹ کیا جاتا ہے اس کو سیڈ سے بھی پروپاگیٹ کیا جاتا ہے اس کے سیڈ آپ کو کسی بھی نرسری والی شاپ سے مل جائیں گے تو آپ انہیں ایزیلی گھر پہ لاکے گروہ کر سکتے ہیں اور اس کی کیر کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کو پانی دے دیں تو بھی ٹھیک ہے نہ بھی پانی دیں تو بھی چلتا ہے زیادہ اگر اس کی مٹی ڈرائے ہو جائے دین آپ اس کو پانی دے دیں اس کو اگر اوبر وارٹنگ بھی ہو جائے تو بھی اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا گرمی اور بہار اور برسات کے سیزن میں اس کو پر فلاورنگ ہوتی ہے اور اسے بنچ کی صورت میں پھول لگتے ہیں ایک برانچ کے اوپر چار چار پانچ پانچ پھول لگتے ہیں جو کہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں صبح کا ٹائم اس کے سارے کے سارے پھول کھیل جاتے ہیں اور جیسے ہی شام ہوتی ہے اس کے پھول بند ہو کر مر جا جاتے ہیں نیکس ڈے نئے پھول کھیلتے ہیں سورج کی دوب جب ان کو پر پڑتی ہے تو ان کے پھول دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اور جیسے ہی شام کا ٹائم ہوتا ہے ان کے پھول بند ہو کر مر جا جاتے ہیں جتنے بھی پلانٹس ہیں پھولوں والے پھلوں والے اور سبزیوں والے ان کو سورج کی دوپ لازمی چاہیے اگر سورج کی دوپ بہت کام آتی ہے پھر بھی یہ پلانٹ آپ کو بارہ مہینے ہی فلاورنگ دے سکتا ہے سردی کے سیزن میں بس اس کو تھوڑی سی پروبلم ہوتی ہے سردی کے سیزن میں آپ اس کو اٹھائیں اور اسے رکھ دیں گرین ہوس کے اندر تو اس کے پتے سٹیبل رہیں گے لیکن آپ کو پھول نہیں دے گا جیسے ہی بھار کا سیزن سٹارٹ ہوگا یہ آپ کو دوبارہ سے فلاورنگ دینا سٹارٹ کر دے گا اس کو کسی بھی قسم کی خات کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ اپنے شوق کے لیے اس کے اندر کاؤڈنگ یا لیف کمپوسٹ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ اسے کر سکتے ہیں دیکھتے پورے پورٹ کو کور کر لیتی ہے اور اس کی برانچز نیچے والی سائٹ پر جھکنے سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو اسے آپ چاہیں تو ہنگنگ پورٹ میں بھی لگا سکتے ہیں ہنگنگ پورٹ میں لگائیں گے تو یہ بہت خوبصورت لک پروائیڈ کرے گا اور جب اس کو پرپول لگ جائیں گے تو مزید اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا تو بہار کے سیزن میں اور برسات کے سیزن میں آپ اسے کٹنگ سے پروپاگیٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس کی اگر آپ ایک ہزار بھی کٹنگ لگائیں گے تو بیج میں سے ایک بھی فیل نہیں ہوگی جتنی آپ کٹنگ لگائیں گے ساری کی ساری انشاءاللہ اچھے سے گروہ کر لیں گی آپ اسے بس کٹنگ کو کٹیئے اور مٹی کے اندر اس کو پلیس کرتے جائیں جتنی مردی اس کی کٹنگ لگا لیں جتنی مردی اس کو پروپاگیٹ کر لیں یہ ایزیلی آپ کے پاس پروپاگیٹ ہوتا جائے گا اور نیو پلانٹس آپ کے پاس بنتے جائیں گے جتنے بھی آپ کو پلانٹس نظر آ رہے ہیں سارے کے سارے خود پروپاگیٹ کیے گئے ہیں کٹنگ کے تھرو یہ جو مدر پلانٹ پڑے ہیں پیچھے انہی سے کٹنگ کو اتار کے یہ پلانٹس کو پروپاگیٹ کیا گیا ہے کوشش کریں اسے فل سن لائٹ میں رکھیں تاکہ یہ آپ کو زیادہ زیادہ پھول دے سکے تو اس کی کیئر بس اتنی سی ہے زیادہ اس کو ناخات کی ضرورت ہے بہت زیادہ پانی کی ضرورت بھی نہیں ہے سن لائٹ کی ضرورت ہے سن لائٹ میں اسے پلیس کر دیں ٹائم ٹو ٹائم اس کے اوپر پانی کا شعور کر دیں جب اس کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہو تو یہ پلانٹ آپ کے پاس بارہ مہینے ہی گروہ کر سکتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی نے ٹوپے کے ساتھ اپنا خیار رکھیں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ